اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ابرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ زیرو ٹو پینٹ زیرو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے آمیر شرجیل احمد شہزاد اور شان آوازدھانی کے حوالے سے کہ ان کا کیا پوسیبل ہو سکتا ہے کون ان کو جو وہ پک کرنے کے لیے جا رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کل ڈرافٹنگ ہونی ہے اور ان کے اوپر کون کون سٹی میں جو وہ تارگٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا جو وہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ محمد آمیر جو وہ پشاور ظلمی کی طرف سے آپ کو کلتے ہوئے نظر آئیں یہ سب جو وہ اس ریپورٹ کے اندر جائزہ لیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بھائی سب اگر آپ سب جو وہ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن جو وہ آل پر کردیں تاکہ آنا والی تمام پی اے سیل سے ریلیٹڈ نیوز خبریں اور فیکٹ جو وہ آپ تک پہنچی رہے سب سے پہلے بات کریں تو کل آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈرافٹنگ ہونے جا رہی ہے اور دنیا بھر کے ٹاپ ترین کھلاری جو وہ اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں اور وہیں پر پاکستان کے بھی جو وہ کچھ کھلاری جن کو جو وہ اس بار ریلیس کیا گیا تھا ان میں محمد آمیر کا نام جو وہ سر فیرست ہمیں نظر آئے گا سب سے پہلے محمد آمیر کی بات کر لیتے کہ محمد آمیر کو کون سی ٹیم جو وہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ پک کر کے اپنی ٹیم میں شامل کر لے سب سے پہلے بات کریں تو یہاں پر ڈائیمنڈ کیٹا گری میں آپ کو جو محمد آمیر دکھائی دینے والے ہیں محمد آمیر نے اپنے آپ کو ڈائیمنڈ کیٹا گری کے اندر سائن اپ کرا لیا ہے یہ دوسری بڑی کیٹا گری ہوتی ہے پی ایس ایل کی پہلی پلانٹینیم دوسری ڈائیمنڈ رہتی ہے تو ڈائیمنڈ میں محمد آمیر نے اپنے آپ کو سائن اپ کرا لیا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ محمد آمیر اب ڈرافٹنگ میں آپ سب کو دکھائی دینے والے ہیں ڈائیمنڈ کی اگر پہلے پک کی بات کری جائے تو کس طریقے سے پوسیبل ہوگا پہلے ملتان سلطان ڈائیمنڈ کی پہلی پک کرے گا اس کے علاوہ پشاور ظلمی کے پاس پک ہے پھر اس کے بعد اسلام آباد یونیٹڈ پھر کراچی پھر لاہور کوئٹا کے پاس یہ وہ ڈائیمنڈ کیٹا گری کی پک نہیں ہے اور اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کیا محمد آمیر آپ کو کوئٹا گلیڈی ایٹر کی طرف سے کھیلتے ہوئے نئی نظر آنے والے ہیں اب یہاں پر اگر جائزہ لیں تو پہلی پک جو ڈائیمنڈ کی ملتان سلطان کے پاس موجود ہے کیا ملتان سلطان انہیں پک کر سکتی ہے تو اس کا جواب بالکل صحیح ہے کہ جی ہاں پک کر سکتی ہے آپ کی جو ہے وہ ملتان سلطان ملتان سلطان وائٹ ٹیم ہے جو محمد آمیر کو پھر ٹیم میں شامل کر سکتی ہیں اور فرض کر لیں کہ ڈائیمنڈ کیٹا گری کی جو پہلی پک ملتان سلطان کے پاس موجود ہیں اگر انہوں نے محمد آمیر کو پک نہ کیا تو پھر محمد آمیر آپ کو کون سی ٹیم میں جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے ملتان سلطان نے پک نہ کیا آمیر کو ڈائیمنڈ سے تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب دوسرا جو نمبر آنے والا وہ رہے گا پشاور ظلمی کا جی ہاں پشاور ظلمی ہو سکتا ہے کہ ڈائیمنڈ کیٹا گری کے اندر محمد آمیر کے اوپر جانے کی کوشش کریں جو کہ پچاس پرسنٹ چاسس ہمار پاس موجود ہیں اور فرض کر لیں کہ جس طریقے سے پشاور ظلمی میں بابا رازم ہے تو ہو سکتا ہے کہ محمد آمیر کو پشاور والے چھوڑ دیں پک نہ کریں لیکن اگر پشاور ظلمی والوں کے پاس یہ ایک سنیری موقع ہے کہ ملتان والے اگر محمد آمیر کو پک نہیں کرتے تو پھر پشاور والوں کو چاہیے کہ محمد آمیر کو پک کر لینا چاہیے آپ کی بولنگ سٹینڈ بہتر ہو جائے گی جو آپ کی بلکل بگڑی ہوئی بنی پڑی ہے اس ٹائم پہ آپ کا ایک مین بولر آ جائے گا وہ لڑائیوں کو ایک سائیڈ میں رکھے لیک کرکٹ کھیلنی چاہیے لیکن اب یہ دو ٹیمیں بھی پک نہیں کرتی ملتان اور پشاور پھر کون پک کرے گی پھر آئے گی بھائی صاحب یونائٹڈ کی باری ڈائیمنڈ کے اندر پھر اسلام آباد یونائٹڈ کی باری آئے گی وہ بھی کیا پتا فوریجن پلیئر کی طرف جائیں کیونکہ ان کے پاس نصیم شاہ موجود ہیں اور وہ بھی کیا پتا یہاں پر جو ہے وہ ڈائیمنڈ کٹیگری کے اندر محمد آمیر کو چھوڑ دیں ان کا بھی کچھ پک جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے پھر باری آئے گی کراچی کنگ کی جی ہاں کراچی کنگ کی اگر ان تینوں ٹیموں نے بھی پک نہ کیا تو پھر آئے گی کراچی کنگ کی باری پھر کراچی کنگ محمد آمیر کو پک کر سکتی ہے ڈائیمنڈ کٹیگری سے کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی بولر موجود نہیں ہے آمیر دوبارہ بھی کیا پتا آپ کو کراچی کنگ میں کھلتے ہوئے نظر آئے اگر ملتان اسلام آباد پشاور نے پک نہ کیا تو پھر کراچی رہے گی اگر کراچی بھی فرض کر لیں کہ پک نہیں کرتی لیکن کراچی کرے گی پک لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پوسیبل کہ اگر کراچی بھی پک نہیں کرتی پھر آخری باری ڈائیمنڈ کی رہنے والی ہے لاہور کلندر کی لاہور کلندر کے پاس بولر موجود ہیں اور لاہور کلندر بھی بھائی سے محمد آمیر کو پک نہیں کرے گی اور باقی جو ٹیمیں بچیم ہی ہیں اسلام آباد ظلمی ملتان اور کراچی کنگ ان میں سے کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ محمد آمیر کو پک کر سکتی ہے ڈائیمنڈ کیٹا گری سے یہاں پر کوئیٹا گلیڈی ایٹر ڈائیمنڈ کیٹا گری کی کوئی بھی پک جو ہے وہ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے پلیئروں کو ڈائیمنڈ کیٹا گری کے اندر رکھ لیے اس لیے وہ ڈائیمنڈ کی کوئی بھی پک نہیں کرنے والی ہے کوئیٹا گلیڈی ایٹر اب بات کر لیتے ہیں شرجیل خان کی شرجیل خان موجود ہیں گولڈ کیٹا گری کے اندر تو شرجیل خان کا کیا بن رہا ہے کس طریقے سے شرجیل خان جو ہے وہ جا سکتے ہیں ظلمی کے اندر اور یہاں پر اگر پہلے ہم بات کریں تو پکس کی تین پکیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں گولڈ کیٹا گری کی صرف تین پکیں اور پلیئر بے تہاشا ہیں ایک تو بھائی سب پشاور ظلمی کی سب سے پہلی پک رہنے والی ہے پھر ملتان کی اور پھر ایک اور ملتان کی تین پکیں ایک پشاور کی دو ملتان کی رہنے والی ہے مطلب اس کا صاف صاف یہی ہے کہ پشاور ظلمی تو شرجیل خان کو پک نہیں کرے گی ڈاؤن ہو گیا پھر ایک ہی ٹیم جو ہے وہ بچی ہے جن کے پاس دو پکیں موجود ہیں ملتان سلطان ملتان سلطان کیا پتا یہاں سے جو ہے وہ شرجیل خان کی طرف جائے ایک پک پشاور نہیں کرے گی شرجیل خان کو پھر اس کے بعد دو پکیں بچیں گے ملتان کی پہلی پک میں ملتان سلطان کیا پتا شرجیل خان کو اپنی ٹیم میں شامل کر لے پھر ایک اور گولڈ کی پک بچے گی وہاں بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ شان آواز دھانی کو ملتان سلطان جے وہ اپنی ٹیم میں شامل کر لے ایک آپنر بھی آ جائے گا ایک جو بندہ بار پھیکا تھا ملتان سلطان نے وہ بھی ان کے پاس آ جائے گا ان کی آپننگ بھی بن جائے گی ان کی بولنگ اسٹینڈ بھی پورے طریقے سے بن جائے گی دو پکیں ان کے پاس گولڈ کی موجود ہیں یہ ایک میں مجھے لگتا ہے کہ شرجیل کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے دوسری پک میں بھائی ساب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو وہ نیچے سے شان آواز دھانی کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے یہ دو گولڈ کی پکیں پھر باری آئے گی بھائی احمد شہزاد احمد شہزاد بھی گولڈ کے ٹیگری کے اندر ہیں ان کو کوئی پک کرے گا تو اس کا جواب ہے میں انہوں نے سائن اپ کر آیا اور یہاں پر دو تین ہی گولڈ گیٹا گری کی پکیں ظلمی بھی احمد شہزاد کو پک نہیں کرے گی ان کے پاس بابا رازم بھی موجود ہے سیم ایوب بھی موجود ہے ان کی بیٹنگ زبردست ہے وہ گولڈ سے کسی بولر کی طرف جائیں گے آمیر یامین بھی ہو سکتا ہے کہ ظلمی والے ان کی طرف جائیں تو اس لیے بھائی ساب ظلمی بھی احمد شہزاد کو پک نہیں کرنے والی پھر دوبارہ سے باری آئے گی جوے وہ آپ کی ملتان سلطان کی دوبارہ سے باری آئے گی فرض کرلیں ملتان سلطان کی وہی باری آئے گی جو پہلے بتا رہا ہوں پھر وہ کیا احمد شہزاد کو پک کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ احمد شہزاد کو پک کر لیں جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے ملتان والے بھی بھائی صاحب شرجیل خان کو اپنی ٹیم میں شامل کریں گے مطلب ہو سکتا ہے احمد شہزاد اس سال جوے وہ انسولڈ ہونے جا رہے ہیں کہیں پانچ پرسنٹ صرف چانسس ہیں کہ احمد شہزاد کو ملتان سلطان اپنی ٹیم میں شامل کر لیں ورنہ تو ایڈ وائز کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو احمد شہزاد کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیں کیونکہ گولڈ کے ٹیگری کی صرف یہی تین پکیں کوئی چانسس نہیں ہے شرجیل خان اور شانواز ہانی ملتان سلطان میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو میں پکس کے حساب سے یہ ہوا آپ کو آرڈر بتا رہا ہوں اس کے علاوہ صحیزادہ فران یہ بھی گولڈ کے ٹیگری کے اندر شامل ہیں اور ان کو بھی بھائی کیا پتا ملتان سلطان جو وہ یہاں پر پک کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے پیشاور بھی نہیں پک کرے گی کیونکہ ان کے پاس اپنر موجود ہیں پھر یہی دو پکے بچیمی ہیں یا پھر ملتان صحیزادہ فران کو پک کر لیں یا پھر شرجیل خان کو پک کر لیں دو پکے کر لیں پکیں جو وہ رہنے والی ہیں اور کافی زیادہ مشکلات جو وہ ہمیں آگے دکھنے والی ہیں آمیر کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائمنڈ کے ٹیگری کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر ساری ٹیموں کی نظر ہوگی پیشاور بھی کر سکتی ہے ملتان بھی کر سکتی ہے سلام آباد یونیٹڈ بھی کر سکتی ہے کراچی کنگ بھی کر سکتی ہے لاہور اگلندر وائز وہ ٹیم ہے جو اس کو پک نہیں کر سکتی محمد آمیر کیونکہ ان کے پاس بولنگ لینپ موجود ہے اور کوئیٹا کی یہاں پر ڈائمنڈ کے ٹیگری کے اندر کوئی پک موجود نہیں ہے اس لیے کوئی یہ نہ بولے کہ محمد آمیر کوئیٹا گلیڈیٹر میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایڈ وائز محمد آمیر دو ٹیموں میں ہی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ڈائمنڈ کے ٹیگری سے یا پھر ایک پشاور ظلمی ملتان سلطان یا پھر دوبارہ سے کراچی کنگ کے اندر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس طریقے سے جو وہ ان سب کا کچھ پوسیبل رہ سکتا ہے میں نے آپ کو پورے طریقے سے سمجھایا پکس کے حساب سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا جو وہ رہ سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو فٹا وٹ لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے تمام پی ایس ایل سے لیٹڈ نیوز خبریں آپ تک جو وہ پہنچتی رہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نیکس مردہ پی ایس ایل کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ